بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ایک ہم سماعت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ پاک اسے کیا سلہ عطا فرمائے گا یہ سورہ نسا کی سکسٹین نائن آیت نمبر ہے اس کا ترجمہ تفشیر اور اس میں جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا اسے ہم سماعت فرمائیں گے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں سبحان اللہ یعنی جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو اس خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء صالحین کے ساتھ رکھے گا اللہ اکمر آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ استناہ ہے کہ حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے ویسے تو ہر صحابی ہی حضور سے بے حد محبت فرماتا تھا اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی ایک روز اس قدر غمغین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ جو ہے بدل گیا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاف فرمایا آج رنگ کیوں بدلہ ہوا ہے عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد سر سوائے اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے کہ حضور کی بارگاہ میں آئے چہرے کا رنگ تبدیل تھا حضور نے فرمایا چہرے کے رنگ کے تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں سر میں دردے نہیں کوئی دنیاوی بریشانی ہے صرف حضور علیہ السلام میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے حضور کا دیدار نہیں کرتا تو وحشت ہوتی ہے جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح دیدار کر پا سکوں گا آپ عالی ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالی نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عالی تک رسائی کہا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا اور انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرما بردار اور انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے حدیث شریف میں ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا اب اس علیہ السلام پاک پر ذرا غور کیجئے کہ آدمی یعنی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا تو مجھے اور آپ سب کو سوچنا چاہئے کہ آج ہم رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کسی طرح صحابہ اکرام علیہ کی مردوان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں تو ہمارے دل میں ایسا تو نہیں کسی غیر مسلم کی کسی کافر و فاسق کی محبت ہو اور ہم اسے اپنا آئیڈیل بنا چکے ہو تو لہٰذا فوراں سے پیشٹر جو ہے ہم اپنے دل سے اس کی غیر مسلم کی محبت کو نکالیں اور ہم اپنے آئیڈیل جو ہے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کو بنائے اور دل میں رسول پاک کی محبت کو جو ہے بسائیں اب یہاں پر یہ بھی غور کیجئے گا کہ صحابہ اکرام علیہ کی مردوان جو قطعی جنتی ہیں ان کی سوچ کتنی پاکیزہ ہوتی ان کے دل میں حضور کی محبت کیسی ہوتی کہ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو تھندک پہنچا لیتا ہوں جب آپ کا دیدار نہیں ہوتا تو وحشت سی ہوتی یہ بات سوچتا ہوں آخرت میں کس طرح دیدار کروں گا آپ تو بلند ترین مقام پر ہوں گے تو میں اللہ کے فضل سے جنت میں گیا تو لہٰذا آپ کا دیدار کس طرح کر سکوں گا تو لہٰذا حضور علیہ السلام پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور بتا دیا گیا کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں انبیاء کے ساتھ رکھے گا صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ رکھے گا اسی طرح مزید سماعت فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان حضور سے کیسی محبت کرتے تھے حضرت ربیع بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں رات کو رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا آپ صل اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لئے پانی لایا کرتا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا ایک روز آپ صل اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا صل مانگو میں نے عرض کی اسالو کا مرافقت فی الجنہ میں آپ صل اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں آپ صل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ میں نے عرض کی میرا مقصود تو وہی ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو اب آپ یہاں ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام علیہ وسلم حضور سے کیسی محبت فرماتے تھے کہ ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حضور فرما رہے ہیں اے ربیعہ ہم سے مانگو کیا مانگتے ہو تو انہوں نے جنت کا سوال کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ کی صحبت چاہتا ہوں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اب آپ ذرا غور کیجئے گا اگر ہم سے کوئی مطالبہ کرو کہ جو ہے کوئی لینلارٹ کوئی امیر شخص ہم سے کہے کہ مجھ سے مانگو تو ہم کہیں گے اچھا مکان مل جائے اچھی گاڑی مل جائے اور اسی طرح اچھی جوب مل جائے یہ تین چیزیں بندہ زیادہ مانگتا ہے کہ اچھی گاڑی اچھا جو ہے گھر اور اسی طرح اچھی جوب لیکن صحابہ اکرام علیہ وسلم ردوان کی پاکیزہ سوچ کو دیکھئے کہ جب انہیں اس طرح مانگنے کا موقع ملتا تو وہ ایسی چیز مانگتے جو دائمی ہے کیونکہ اچھا مکان مل جائے اچھی گاڑی مل جائے اچھی جوب مل جائے یہ سب تو آرزی ہیں فنا ہو جائیں گی لیکن اگر انسان کو جنت مل جائے جنت میں حضور کی صحبت مل جائے تو یہ ایسی نعمتیں جو ہمیشہ باقی رہے گی تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی سوچ کو اس طرح پاکیزہ کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت میں حضور کی صحبت عطا فرمائے اللہ پاک ہم پر ایسا کرم فرمائے کہ جب ہمارے جسم سے رو نکالی جا رہی ہو ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہو اور ہمارے لبوں پر اللہ پاک کلمہ طیبہ جاری فرمائے ہمیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ